بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین یہ واقعہ پیش ہے قادر آباد چوک غلام محمد آباد میں یہ ایک فیکٹری کی ایک لوم کھاتا جو لومیں لگیں ہوتی ہیں ان کا کھاتا تھا داس مرلے کا پلاؤڈ تھا تقریباً پانچ مرلے کورڈ ایریا تھا اس کی چھت ڈال رہے تھے مزدور اور چھت نیچے گر گئی ہے چار افراد زخمی ہوئے ہیں یہ پورا واقعہ میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں لیکن اصل وجہ جسے وجہ سے میں ویڈیو بنا رہا ہوں کہ ایسے واقعات آئے روز پیش آتے ہیں یہ کیوں آتے ہیں کیوں آتے ہیں کسور کس کا ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا آپ دیکھ رہے ہیں جی این ٹی وی ایچ ڈی ٹونٹی فور اور جو نئے آنے والے دوست ہیں وہ چینل کو یوٹیوب پر سرچ کرتے ہیں تو آپ یہ لے کے سرچ کر سکتے ہیں تو آپ اس کو سبسکرائب بھی کریں ناظرین یہ واقعہ ہے یونس جٹ کا لوم مشین کھاتا قادرہ باد گنام حمدہ باد چوک یہ چھت مزدور ڈال رہے ہیں ٹیر گارڈر کی چھت تھی اور ٹیر گارڈر جو ہیں ان کی چھت کے اوپر جب مٹی ڈالی تو اس کا جو فزن کہتے ہیں وہ زیادہ ہو گیا اس وزن کی وجہ سے یہ جو چھت ہے وہ نیچے گر پڑی اور نیچے گرنے کی وجہ سے چار لوگ جو موقع پر شدید زخمی بتایا جاتا ہے جن میں طیب کمر ولد عدنان صدیق عمر تقریبا بابا جی کی ہے اسی سال دوسری نمبر پر جی سلیم ولد عبد المجید ہے عمر تقریبا ستاون سال شفقت ولد ناصر عمر تقریبا باون سال اور شکیل ولد شفی عمر تقریبا پچاس سال یہ لوگ شدید زخمی ہوئے ہیں ریسکیو نے ان کو طبیع امداد فراہم کرنے کے لیے جرنل ہسپتال غلام حمدہ باد میں شفٹ کر دیا ہے ناظرین یہ جو لوگ چھت کے حوالے سے گرے ہیں اور زخمی ہوئے ہیں میں سب سے پہلے اپنے ناظرین سے یہ کہوں گا کہ ایسے واقعات جو ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں لوگ اپنے ویورس کو کیوں پیش آتے ہیں پاکستان میں بالخصوص میں اپنے ہی ملک کی بات کروں گا کہ ہم اس لیے انجان ہوتے ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا گارڈر ٹیئر کی چھت ہے کتنے وائے پہ ایک گارڈر کو رکھنا ہے اور کتنے انچ کی ٹائل ڈالنی ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گارڈر کا ویا بھی زیادہ ہوتا ہے ٹیئر بھی ہلکے ہوتے ہیں اور نو انچ کی بجائے داس انچ بارہ انچ کی ٹائل ڈال کر ٹیئر کم ڈال کر چھت کے اوپر مٹی زیادہ تھوڑی بہت ہو جاتی ہے اور ایسی چھتیں گر جاتی ہیں اس کا مقصد ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی ریجسٹرڈ کمپنیاں تو کام نہیں کرتی ہیں ہمارے ملک میں ایک سادہ قسم کے مستری ہوتے ہیں بلکہ اتنے ہی سادہ ہم مستری رکھتے ہیں کہ یہ مستری دیکھیں یہ کسی صلی اللہ بابا یہ چار لوگ ہیں پچاس سے سارے کے سارے اوپر ہیں کی پچاس، باون، ستاون اور اسی سال ایسی عمریں تو یہ لوگ بچارے پرانے ذین کے لوگ ہیں جیسے ان کو کہا ہوگا جتنی مٹی کا ہی ہوگی جتنا ویا کہا ہوگا گارڈر ٹیئر کا انہوں نے رکھ دیا اور چھت ایک برائے نام سی چھت ڈالنی تھی اگر آج یہ مزدور جو تھے چھت ڈال رہے تھے یہ اوپر تھے اور نیچے مٹی اوپر ڈالی نیچے گر گیا چھت کے نیچے آگئے ان کے اوپر گارڈر ٹیئر اینٹیں گری بچاروں کو شدید زخمی ہو گیا اگر ایسا نہ ہوتا تو کل کو اس کھاتے میں مشینیں لگ جاتی ہیں پھر مزدور طبقہ جو ہے ان لوموں میں کام کرتا خدا نہ خواستہ کوئی بارش کوئی اس طرح کوئی مسئلہ بنتا آگے موسم بھی ساون بھادروں اس طرح آ رہا ہے تو ناظرین دیفنیٹلی وہ مزدور بھی اس چھت کے نیچے آ سکتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو مالک جو ہے وہ اکل سے پیدا لیا اس کو یہ شعور نہیں ہے اس نے کبھی چھت ڈلوائی نہیں ہے میں اس مالک کی بات نہیں کر رہا ہمارے ہاں یہ کیونکہ ہم کرائم سٹوری چھتیں گری ہیں بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں مزدور مستری ایسے بہت سارے واقعات ہو گزرے ہیں کہ چھتیں گری ہیں چھت ڈالتے ہوئے مکان کی چھت گر گئی لینٹر گر گیا گو گر گئی کیوں ہوتا ایسا کیونکہ ریجسٹرڈ کمپنیاں ہمارے ملک میں کام نہیں کرتے ہیں بلکہ سادہ سے مستری ہوتے ہیں جس طرح ان کو گھر والے کہتے ہیں وہ بات مان لیتے ہیں اور وہ اپنی بھی جانگوا بیٹھتے ہیں یا شدید زخمی کوئی ٹانگ بازو تڑوا بیٹھتے ہیں اور اپنے دوسروں ساتھیوں کا بھی دوسرے جو مزدور یا مستری ہوتے ہیں ان کا بھی نقصان کرتے ہیں اور سب سے مہین بات جو گھر والے ہوتے ہیں ان کا مالی نقصان ہوتا ہے اب ناظرین ایسے معاملات جو ہوتے ہیں ان سے بچنے کے لیے یا تو گھر والوں کو جو شعور ہونا چاہیے یہ علم ہونا چاہیے کسی انجینئر سے مشورہ کر لیا جائے مستری حضرات کو عقل و دانش سے کام لینا چاہیے کہ اپنا جب آپ چھت ڈال دیں تو آپ بتائیں کہ جناب چار فٹ جو ہے میکسیمم گارڈر کا وائر رکھیں بہت اچھے ٹیئر ہیں پانچ فٹ کا وائر رکھیں چھوٹی ٹائل رکھیں وزن کم ڈالیں اوپر مٹی جو ہے وہ کم ڈالیں ڈبل ٹائل لگانی ہے ڈبل ٹائل لگاتے ہوئے یہ واقعہ پیش ہے ڈبل ٹائل لگانی ہے تو کم مٹی ڈال کر ڈبل ٹائل لگا لیں تاکہ لوگوں کی جانوں کا زیادہ نہ ہو لوگوں کی ہڈی پسلیاں ٹانگ بازو نہ ٹوٹے تو یہ ہیں مسائل ہماری سادگی کے کیونکہ ہم انجینئر کو تکلیف نہیں دینا چاہتے کیونکہ ہم پیسے خرج نہیں کرنا چاہتے ہم کم پیسوں سے بڑا کام کر لینا چاہتے ہیں تو ناظرین لوگوں کی جان کے لیے یہ لوگ خطرہ ہیں یہ مطلب صورتحال ہے اجازت دیں اللہ حافظ